نمسکار دوستو آپ کا بہت بہت سوالگا سیکھا جاتا آج کی کلاس میں چرچہ کریں گے لا آنی کے ایک پرشن پر تو دوستو آپ کے سامنے ایک پرشن ہے اس ٹائپ کے پرشنوں کو کیسے لکیا جاتا ہے دیکھئے پرشن ہے پچیس وستوں کا کرے مل بیس وستوں کے بکرہ مل کے برابر ہے تو لا آنی پرتیسط بتاؤ تو دوستو دیکھئے پچیس وستوں جتنے میں خریدی گئی ہے اتنے مل میں ہی بیس وستوں بیچی گئی ہے سمجھ میں آرہیے میری بات یعنی مان لیجئے پتچیس وستو ہم نے سو روپے میں خریدی اور بیس وستو ہم نے سو روپے میں بیچی تو کریمول اور بکریمول تو برابر ہیں لیکن وستووں کی سنکیہ الگ الگ ہے تو دیکھئے سو روپے میں پتچیس وستو خرید کر سو روپے میں بیس وستو بیچی سو روپے میں پتچیس وستو خرید لی اور سو روپے میں ہی بیس وستو بیچی تو پانچ وستو ہمارے پاس سیس رہی یا نہیں رہی جو پانچ وستو ہمارے پاس بچی ہے وہی لاب ہے یعنی پانچ وستووں کا لاب ہوا تو دوستو اس پرشن میں یہ تو اس پشت ہو چکا ہے کہ لاب ہوگا اب دوستو آپ مجھے بتائیے لاب کب ہوتا ہے جب کریمل کم ہو اور بکریمل ادھے خو تب ہی تو لاب ہوتا ہے اب یہاں پر مجھے بتائیے کم سنکھا کیا ہے تو کم سنکھا ہے بیس تو بیسے ہم کریمل مانیں گے ٹھیک ہے اور پچیس کو بکریمل کہنے کا تات پر یہ ہے دوستو کہ اس پرکار کے پرشنوں میں کریمل کو ہمیں بکریمل ماننا ہے اور بکریمل کو کریمل ماننا ہے اب ہمارے سامنے کریمل اور بکریمل دونوں ہی آ چکے ہیں جب ہمارے سامنے کریمل اور بکریمل آ جائیں تو کیسا بھی پرشن ہو ہم آسانی سے حل کر سکتے ہیں تو دیکھیں ایک کریمل کتنا آیا بیس کریمل بیس اور پھر کریمل کتنا نکل کر آیا پچیس دوستو لاب ہو رہا ہے کتنے کا پانچ کا تو لاب بٹے کریمل کتنا ہے بیس انٹو سو پانچ چوکہ بیس اور پچی چوکہ سو تو پچیس پرتیسط لاب ہوگا یہاں پر ٹھیک ہے دوستو اسی پرکار کا ایک پرشن اور حل کرتے ہیں دوستو جس سے بات اور اچھی طرح سے سمجھنا آ جائے تو دیکھیں اگلا پرشن یہ رہا دوستو اگلا پرشن اٹھارہ بستوں کا کریمل بیس بستوں کے بکرے مل کے برابر ہے تو لاب یا آنی پر تیسط بتاؤ تو دوستو میں نے آپ کو پچھلے پرشنے میں بتایا تھا کریمل کو کیا ماننا ہے کریمل کو کیا ماننا ہے بکرے مل تو یہ بکرے مل اور بکرے مل کو بکرے مل کو کیا ماننا ہے کریمل تو یہ کریمل آ رہا ہے اب ہمارے سامنے کریمول آ چکا ہے کریمول کتنا آ چکا ہے 20 اور ہمارے سامنے بکریمول بھی آ چکا ہے بکریمول کتنا آ چکا ہے 80 تو پھر اس нами assign chal کر سکتے ہیں کریمول 20 ہے بکریمول 18 ہے تو لاب ہو رہا ہے ہانی ہانی ہے اور یہ دو 20 روپے میں خرید رہے ہیں اور 18 روپے میں بیچ رہے ہیں تو 2 روپے کی ہانی کہنے کے مطلب یہ ہے کہ دو کی ہانی ہوگی تو ہانی پرتی سر نکالنے کے لیے ہانی بٹے کریمول کریمول کتنا ہے بیس انٹو سو دو دھائیں بیس اور دس دھائیں سو تو دس پرتی سر کی یہاں پر ہانی ہوگی تو دوستو آج کی کلاس کیسے لگی ویڈیو کو لائٹس کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بولیں تھنکس پور واشنگ گھڑو